ناظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوج بہت بڑی تعداد میں اس وقت لیبنان بارڈر کی طرف روانہ ہے ہیوی اسلحہ اس وقت لیبنان بارڈر کی طرف موو کیا جا رہا ہے اور نہ صرف وہاں پر آرمی ہے بلکہ نیوی اور ائر فورس آ چکی ہے وہاں پر جنگی مشکے ہو رہی ہیں اور بہت غیر ممولی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ اس وقت لیبنان بارڈر پر دیکھی جا سکتی ہیں اور جو ان کا دیفنس منسٹر اسرائیل کا اس کا غیر ممولی بیان سامنے آیا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی بیٹل کے لیے بہت بڑے فرنٹ کے لیے ہم اس وقت جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں اور حسن نسول اللہ کی ہنگامی سپیچ ہوئی ہے حالانکہ گزشتہ روز بھی انہوں نے سپیچ کی تھی اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دو دن وہ مسلسل سپیچ کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں یہ جو غیر ممولی ایکٹیوٹی اسرائیل کی سائیڈ سے ہو رہی ہے اس کے جواب میں حسن نسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اسی درمیان عراق کے ناظرین حملے ریپورٹ ہوئے جو الاد کی بندرگائے یہ عراق اور یمن دونوں کے یہ کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہیں جو اس وقت الاد پر ریپورٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ناظرین جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ دمشق میں موجود ہیں اور اس میں کچھ نئی ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہیں بشار الاسد کے ساتھ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے نئی ڈیویلمنٹ سامنے ہیں اور سب سے بڑی ڈیویلمنٹ ناظرین یہ ہے کہ امریکہ نے وہ جو بات چل رہی تھی کہ ایران نے پیشکش کی تھی کہ اگر آپ سیز فائر کروا دیں تو ہم حملہ رد بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ڈسکشن دی ایک آفر تھی لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو مسترد کر دیا ہے ملہب اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر نہیں ہوگا تو اب کیا صورتحال بن رہی ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے وڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین آغاز ہم کر لیتے ہیں ایراک کے حملوں سے جو ایراک کے ابھی تازہ ترین حملے ہوئے ہیں اور اس میں یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایراک اور یمن کے کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں یعنی دونوں نے مل کر جو ہے وہ الات کی بندرگاہ اور اس کے ساتھ ایریاس پر حملہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ایکٹیویشن آف ایر ڈیفنس آف اکوپائیڈ سٹی آف امل رہرشا ان الات سدرن پلسٹائن اینڈ دا ساؤنڈز آف وایلنٹ ایکسپلوئینز ان دا ہوتیل ایریا سیٹلرز آر ان پینک یہ جو غزہ کے ساتھ جو ساری سیٹلمنٹس ہیں یہ بھی خالی ہو چکی ہیں اور ان تمام جو اسرائیلی ہیں ان کو ہوتلوں میں رکھا گیا ہے یعنی جو لاکھوں کی تعداد ہے ان کو کہاں پہ رکھنا تھا ان کو ہوتلوں میں رکھا گیا ہے تو اب ان ہوتیلز کے اوپر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں وائلنٹ ایکسپلوئینز ہوئے ہیں ہوتیل کے ایریا میں بھی ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو سیٹلرز ہیں وہ پینک صورتحال میں ہیں کہ اب ان کے ہوتیلز کے اوپر جو ہے وہ حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں سو دس is a very very dangerous آپ پوری اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح کا کوئی حملہ رپورٹ ہوا ہے کہ ہوتیلز کے اوپر جا کر حملے شروع ہو گئے تو یہ صورتحال ہمیں واضح طور پر اسکلیڈ کرتی نظر آ رہی ہے اچھا اب ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جو بہت غیر معمولی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی آرمی جو ہے وہ موف کر رہی ہے لیبنان بارڈر کی طرف ٹھیک ہے غزہ سے اسرائیلی فوج نکل چکی ہے اور ابھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ وہ موف کر رہی ہے لیبنان کی طرف دیکھیں لیبنان جنگ ہو یا ایران جنگ ہو ہم تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں یمن جنگ پہلے دن سے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہونی ہونی ہے بلکہ ہمارا تو یاد دعویٰ یہ ہے کہ ایجیپٹ اور جورڈن کے ساتھ بھی جنگ ہوگی کیونکہ دیکھیں جب آپ غزہ میں جنگ نہیں روکیں گے تو پھر یہ پھیلتے سے پھیلتے چلی جائے گی اور ایڈ دی اینڈ میں تو یہ بھی ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ایڈ دی اینڈ ہمیں ایک عالمی جنگ میں بھی جائیں گے راستہ یہی سے نکلے گا ٹھیک ہے جس طرح سے آپ ظلم کر رہے ہیں اور جنگ نہیں روک رہے ہیں ملہب نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ذابطہ ہے نہ کوئی منزل ہے یہ ایسی جنگ نہیں ہے کہ جس میں کوئی فوری فوری نتیجہ نکل آئے گا ٹھیک ہے اسرائیل فلسطین کو کوئی ریاست دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور فلسطین نے تو پھر اسرائیل کو وہ تو 75 سال سے لڑی رہا ہے تو اس نے تو اسرائیل کو پھر کیا ماننا ہے اور آج فلسطین تگڑا بھی ہو چکا ہے لڑنے کی پوزیشن میں بھی آ چکا ہے تو یہ ایک بڑی جنگ کا معاملہ ہے چھوٹی موٹی بیٹل سے یہ معاملہ حال ہونے والا نہیں ہے تو اگر آپ ہمارے چھے مہینوں کے پہلے ویلوگ بھی اٹھا کر دیکھیں تو 7 اکتوبر کے حملے کی بنیاد پر میں آپ کو بتا دیا تھا ہم نے کہ یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوئی ہیں اسرائیل ان نئی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ نہیں رہ سکتا اگر اسرائیل نے اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو وہ ان کو واپس ریورس کرنے کے لئے جائے گا یعنی وہ حضباللہ حماس ان سب کو ریورس کرنے کے لئے جائے گا بھئی حضباللہ ایک اتنی بڑی پاور بن کر دروازے پر بیٹھے ہوئے اور اب اس جنگ میں وہ مزید بڑی پاور بن گئی ہے اس سے پہلے تو حضباللہ اسرائیل کا حرمیز 990 گراہ پا رہی آج انہوں نے گراہ دیا ہے اس سے پہلے تو یمن کے پاس سائپر سوننگ مزال نہیں تھے آج آگے ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے ان ریالٹیز کے ساتھ اسرائیل نہیں رہ سکتا اگر اسرائیل نے قائم رہنا ہے تو اس کو یہ ریالٹیز ریورس کرنا پڑیں گی جو کہ نہیں ہو سکتی نہیں ہے سو اب وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آرمی جناب موو کر رہی ہے اچھا اب ناظرین اس میں میں سٹیئنمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کس طرح کی ایکٹیوٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں کس طرح نیوی بھی ادھر سے ہے فضائیہ بھی ہے مشکے ہو رہی ہیں ہیوی ویپنز وہاں پر لائے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھئے لارج نمبر آف اسرائیلی سولڈرز انڈ ہیوی ویپنز آر موووینگ ٹوارڈ نوردرن اسرائیل ٹوڈے دہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز آناؤنسڈ دہ آر سٹارٹنگ اپ بگ ایکسرسائز ڈا ویسٹرن گلیلی ڈا نورتھ ویسٹ کوسٹ آف اسرائیل ٹو گیٹ ریڈی فر فائٹنگ آن مینی فرنٹس انکلوڈنگ سدرن لیبنان کہ کوسٹ لائن کے ساتھ ساحل کے ساتھ بھی مشکی ہو رہی ان کی نیوی بھی اس میں حصہ لے رہی ہے اور آئی ڈی ایف کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم مینی فرنٹس کے اوپر لینے کے لیے اس وقت یہ آخری مراحل میں ہیں کہ یہ جو ایکسرسائز ہیں یہ پوری فوج کے جو پوری اسرائیلی ڈیفنس فورس ہے جس کو آئی ڈی اف کہتے ہیں اس کے مختلف برگیڈز اور ڈیفرنٹ پارس ہوں گے یعنی کہ نورتھرن کمانڈ سے بھی آئیں گے ائر فورس بھی اس میں ہوگی اور گروپس لائک پولیس وہ بھی اس میں ہوگی اور فائر سرویسز جو ہیں وہ بھی اس میں ایکسرسائزز میں حصہ لیں گی کہ جب جھنگ چھیڑے گی تو اہاگ بھی تو لگنی ہے تو آپ کو کیسے بچانا ہے اپنے آپ کو سیکیور کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہوں گے پولیس کیسے دومیسٹک لیول کے اوپر کیا کرنا ہے پینک جو کریئٹ ہوگا لوگوں کو کیسے منیز کرنا ہے جو دومیسٹک سطح پر معاملات ہے وہ کس طرح سے چلانے تو پولیس بھی اس میں شامل ہے آپ اس میں یہ دیکھتے جائیے اور نوٹ کریے کیا اس سے پہلے آپ نے یہ چیزیں کبھی ریپورٹ آپ کے سامنے ہوئی ہیں کہ جناب اس طرح کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں کہ فائر سرویسز بھی آ گیا ہے پولیس بھی آ گئی ہے تو ایسا پہلے نہیں ہوا پیپل کن ایکسپیکٹ تو سی لارٹس آف ملٹری ایکٹیوٹی انکلوڈنگ نیبل شپس پلینز اینڈ بگ وہیکلز لارٹ آف ایکٹیوٹی جو ہے وہ وہاں پر ہو رہی ہے دس مارننگ دیر واز آن نوٹیسیبل مومنٹ آف اسرائیلی سولڈرز تو یہ اس وقت اسرائیل سے ریپورٹس آ رہی ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں فوج وہاں پر موف کر رہی ہے نیوی فضائیہ سب جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے صورتحال وہاں پر بدل رہی ہے اچھا اب اسی کے جواب میں ناظرین حسن نصر اللہ کی ہنگامی سپیچ ہوئی ہے کل بھی ان کا خطاب ہوا تھا اور آج پھر ان کی یہ سپیچ ہوئی اور یہ سپیچ اس لیے غیر معمولی ہے کہ دو دن مسلسل بات کرنا اور پھر ادھر اتنی بڑی ایکٹیوٹی ہو رہی ہو ایرام کے وزیر خارجہ دمشق میں پہنچی ہو اور دمشق میں کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ رہے ہو کہ اب اسرائیل کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے آنے والے دن اسرائیلی ریجیم کے لیے بہت مشکل ہونے جا رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ دے کہ امریکہ بھی ہم پر حملے میں ذمہ دار ہے اور امریکہ کو اب ذمہ داری قبول کرنا ہوگی تو پھر حسن نسول اللہ کو اس سارے صورتحال پر بتانا تو تھا کہ بھئی حضب اللہ اس میں کہا ہے اور کیا کر رہی ہے تو انہوں نے کہا یہ حسن نسول اللہ نے آج بات کیے ادھر یہ ساری ڈیویلمنٹ اس کے جواب میں حسن نسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کو اور امریکہ کو یہ ریالائز ہو گیا ہے کہ دمشق پر حملے کے جواب میں جو کانسلیٹ پر حملہ ہوا ہے اس کے جواب میں ایرانیان ریسپونس ہو ہے وہ کمیگ ہے وہ آ رہا ہے آگے سنیے ٹارگٹنگ ایرانیان ایڈوائزرز ان سیریہ is part of the most clear and legitimate basic battle which is the conflict with the اسرائیل پھر انہوں نے کہا نتانیو will try to stop negotiations for a hostage deal under the table because the ceasefire will lead to end of his government حسن نسول اللہ نے واسے طور پر کہا کہ چونکہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو نتانیو کا اقتدار ختم ہو جائے گا اسی لئے نتانیو کسی طور پر معایدہ نہیں ہونے دے گا وہی بات جو ہم کئی بار آپ کے سامنے کر چکے ہیں کہ نتانیو کے ہوتے ہوئے آپ امن کے بارے میں آپ سوچی بھی نہ کہ نتانیو جب تک بیٹھا ہوئے کوئی امن معایدہ ہو سکتا ہے ایسا possible ہی نہیں ہے پھر آپ آخری statement دیکھئے حسن نسول اللہ کی based on international law the Israeli attack took place on Iranian territory because the embassy is considered Iranian land the Israelis miscalculated اب یہ بات اب سنیے گا they attacked Iran directly which resulted in imam خامنائی being clear that the response will come and the punishment will definitely take place حسن نسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے یہ miscalculation کر دی ہے اور the response is coming the whole world including America and Israel knows that Iran will respond and retaliation is Iran's inherent right کہ اسرائیل امریکہ اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ ایران جو ہے وہ retaliate کرے گا تو یہ جناب حسن نسول اللہ کی جو ہے وہ ہنگامی speech ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے policy statement دی ہے آگے کیا صورتحال develop ہونے والی ہے ایران کے حملے کے حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ clear کیا ہے کہ یہ invitable ہے یہ ناگزیر ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے آج ہو کل ہو پرسوں ہو ابھی ہو جائے یہ ہونا ہی ہونا ہے اسی درمیان ہم تھوڑا سا جو حملے ناظرین ہوئے ہیں لیبنان کی جانب سے یعنی زبولہ کی جانب سے سرائیل پر ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کیا development ہوئی ہے اور وہ جو امریکہ سے بات چل رہی تھی ایک آفر ایران کی جانب سے پیش کر کی گئی تھی پیش کر کہ سیز فائر کے بدلے میں ہم اپنی شرائک نہیں کریں گے تو اس کا کیا بنائے آج ناظرین کئی ایک شہروں میں ایک بار پھر رپورٹ ہوا ہے کہ حملے ہوئے ہیں مثال کے طور پر بتا رہے ہیں سائرن ساؤنڈ اپر گلیلی ان دشون یفتا الملکیہ انڈ رموٹ نفتالی یہ چار پانچ بڑے شہر ہیں جہاں پر اس وقت حضب اللہ نے حملہ کیا ہے پھر اسرائیلی آرمی خود یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ سائرن ساؤنڈ ان کریاز شمونہ انڈ اثر ٹاؤنز ان دہ نورت نورت کے کئی ایک ٹاؤنز کے اندر اور کریاز شمونہ کے اندر اس وقت حملہ ہوا ہے اور سائرنس وہاں پر بج رہے ہیں جو اسرائیلی آرمی ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے پھر ناظرین بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ لانچڈ ائر اٹیک ویڈ ایسولٹ مارچ بہت غیر معمولی یہ حملہ ہے کہ ان کی وہیکلز کو نشانہ بنایا گیا ہے کس کے ذریعے؟ ڈرونز کے ذریعے ہوایی ایک فضائی حملہ ہے جو ان کی ملٹری وہیکلز کے اوپر ہوا ہے اور کفار شبہ کی یہ پہاڑیاں ہیں جہاں پر ان کے سولجرز اور وہیکلز موجود تھی ان کو ہٹ کیا گیا ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ غزہ میں نہیں ہے یہ لیبنان میں ہے تو لیبنان میں جب آپ گاڑی کو ہٹ کرتے ہیں بورڈر کے دوسری سایٹ پر بیٹھے ہوئے تو یہ بہت ملپ انپریسیڈنٹڈ اور بہت ریئر بات ہے ایسی ضرورتحال میں جب آپ کے پاس ائر فورس بھی نہ ہو اچھا تو یہ ناظرین حضور اللہ کے اٹیکس ہیں اب ذرا دوبارہ آ جاتے ہیں ایران کے حوالے سے ایران میں کیا غیر معمولی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور ایران کا نئی سکیلمنٹس کیا آئیں ان کی انٹینشنز کیا ہے حملے کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں ایک تو ناظرین یہ نقشہ ایک جو ابھی سامنے آیا ہے اور میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کی جانب سے ایک خاص ایریا کو نو فلائز زون قرار دیا جا رہا ہے قرار دیا گیا ہے اور یہ نو فلائز زون کیوں ہے کیوں قرار دیا گیا ہے خبریں ہی آ رہی ہیں کہ ایران کوئی بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے یعنی وہ ہتھیار جو ایران کا اس سے پہلے سامنے نہیں ہے یہ ملکہ ٹیسٹ ہی وہ ابھی کرنے جا رہا ہے تو یہ بہت اس پر تشویش پائی جا رہی ہے اسرائیل میں کہ یہ ایسا کون سا اتھیار ہے جو ایران اب اس ٹائن کے اوپر ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے جب وہ ہم پر حملہ کر رہا ہے تو ایسے صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں اگلے دو تین گھنٹوں میں کہ یہ کون سا ایسا نیا اتھیار ہے جو اس پر اسرائیل تشویش میں مبتلا ہے اور ایک پورے ایریا کو نو فلای زون جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اچھا اب ناظرین جو ایرانی وزیریں خارج ہیں وہ ابھی تک شام کے اندر موجود ہیں ان کی بشار اور رہست کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ابھی جو ان کی ایک سٹیرمنٹ سامنے آئی ہے اس کو بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے پچھلی وڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو امریکہ کے حوالے سے بات کی اور یہ غیر معمولی تھا کہ وہ دمشق میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے کرایا ہے تو یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے حضرت آپ دیکھئے اور تصویر بھی دیکھئے ایران's foreign minister says that we have communicated to the US through appropriate diplomatic means that it is responsible for fully supporting اسرائیل and we have also informed all countries that اسرائیل has crossed all red lines and the punishment is certain کہ ہم نے diplomatic ذریعے سے براہ راست امریکہ کو اگاہ کر دیا ہے کہ آپ بھی support کرتے رہیں اور اسرائیل نے یہ سارا کچھ کیا ہے تمام red line اسرائیل نے cross کر دی ہیں لہٰذا punishment is certain کہ جو سزا ہے وہ certain ہے وہ یقینی ہے اب اس پہ انتظار نہیں کیا جا سکتا اب اس پہ بلکل کوئی compromise نہیں ہوگا ساری تنظیمیں لڑ رہی ہیں آپ کو پتا ہے لیکن ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ red lines cross ہو چکی ہیں اب جو punishment ہے وہ certain ہے یعنی اختتام اب قریب آ چکا ہے سادہ الفاظ میں یہ سمجھیے کہ پہلے بھی دیکھیں حملے تو پہلے بھی ہو رہے ہیں نقصان تباہی ان کی علاقتے تو ہو رہی ہیں اسرائیل کی لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مکمل خاتمے کا اس وقت آ چکا ہے ان سے تمام جو ظلم انہوں نے کیے اس کا بدلہ لینے کا اس وقت آ چکا ہے اچھا اب ناظرین جو اگلی بات ہے اور وہ بہت important بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہم آپ کو report کر رہے تھے یہ پچھلے تقریباً کچھ تیس گھنٹوں کے پیچھے اگر ہم چلے جائے تو تب سے یہ خبر report ہونا شروع ہوئی کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کیونکہ امریکہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ایران attack نہ کرے پھر ایران سے براہ راست رابطے کر رہا تھا کہ ہم شامل نہیں ہیں اس کی فوجیں ہیں تو ایران نے کہا کہ اگر آپ جنگ بندی کروا دے کیونکہ دیکھیں سب کا بنیادی مقصد تو جنگ بندی ہے اور جنگ بندی میں اس وقت سب سے بڑی جیت ہے فلسطین کی بطور ریاست و فلسطین کی ازادی کو آپ ٹال نہیں سکتے صرف فرق یہ ہے کہ اگر آپ بزور بازو مزید کروانے کے لیے جائیں گے تو مزید قربانیاں دینے پڑیں گے مزید قیمتی جانوں کا زیادہ ہوگا تو اگر یہی معاملات نمٹ جائیں کیونکہ ساری دنیا کو نظر آگیا ہے کہ اسرائیل جیت تو سکتا نہیں ہے تو اگر دنیا پریشرائز کرے اسرائیل کو اور وہ اپنی ہڑ درمی سے پیچھے ہڑ جائے اور مزاکرات کے ٹیبل پر آ جائے تو یہ کہ قیمتی جانوں کا زیادہ رکھ جائے گا فلسطین نے تو ازاد ہونا ہی ہونا ہے تو اس لیے ایران نے وہاں پر ایک ان کو پیشکش کی کہ ہم پھر اپنا حملہ ٹال دیتے ہیں اگر آپ جنگ بندی کروا دیں کیونکہ پہلے دن سے ایران سب کا موقع یہ کہ جنگ بندی کرے اچھا تو اس پر اب پچھلے چھتیس گھنٹوں میں مختلف میڈیا کیا ریپورٹ کرتا رہا کیا تجزیہ ہوتے رہی ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھا لیکن اب ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے اس کو سمجھنے کے رد کر دیا اس کو ہم رد ہی کہیں گے نا یا امریکہ اسرائیل سے نہیں منوا سکا اب یہ بات تو اکل میں آتی نہیں ہے کہ امریکہ اسرائیل سے نہیں منوا سکا اگر اسرائیل نہیں مان رہا تو اس کا ملب ہے کہ امریکہ کی اس میں مرضے شامل ہیں امریکہ کے بغیر تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے تو وہ انہوں نے کہا جی سیز فائر نہیں ہوگا اچھا پھر ایران جب یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی گرین لائٹ سے امریکہ گرین لائٹ سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور پھر اب وہ سیز فائر کو رد کر رہا ہے تو اس کا ملب امریکہ بھی پوری طرح سے پھر ریجنل وار کے لیے تیار ہے ایک بڑی جنگ کے لیے جب اس نے گرین لائٹ دی ہے اس کو نہیں بتا کہ کانسلیٹ پر حملے کا گیا مطلب ہوتا ہے اور ایران اس کا کیا جواب دے گا اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا تو اس مین کے ادھر بھی وہ جنگ مندی اگر نہیں کروارے تو پھر ادھر بھی ایک طرح سے تیاری ہے بہرحال جو بھی ہے فیلال کہ یہ خطرناک ترین خبر ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم جنگ مندی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایران میں نے آپ کو بتا دیا نا اور پیچھے کئی ویڈیوز میں تفصیلی بتا چکا اس دلائل میں یا ثبوتوں میں ہم نہیں جا رہا ایران کا حملہ جو ہے وہ ناگزیر ہے ہاں یہ ایک ٹھیک تھا جنگ مندی ہو جاتی تو ایران حملہ ٹال دیتا اور وہ بھی اس کی فتح ہی تھی نا کہ دیکھیں ہمارے ڈر سے انہوں نے اٹھائیس ایمبیسیز بند کر دی ہمارے ڈر سے کیا اسرائیل کے اندر پینک تھا ساری دنیا کو بتا چل گیا تو وہ انف تھا ساتھ جنگ مندی ہو جاتی یہ انف تھا ایران کی جو ڈیٹرنس ہے وہ قائم ہو جاتی لیکن اب اپنی ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے ایران کا یہ حملہ ناگزیر ہے ذرا آپ خبر دیکھئے The US has denied reports of permits is far in Gaza in exchange for ایران not targeting اسرائیل which means that but iranian retaliation against اسرائیل is now inevitable کہ چونکہ انہوں نے رد کر دیا تو اب ایران کا جو رسپونس ہے وہ ناگزیر ہے The talks in Kaira between اسرائیل and Hamas collapsed despite strong pressure from the US اب اس پر اگلی تفصیلی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ کائرہ میں جو مذاکرات ہو رہے تھے جس کی کافی امید تھی کہ بھائی ادھر فوج نکل گئی ہے تو کیا مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ بھی کلیپس ہو گئے ہیں اور ادھر سے امریکہ نے کہہ دیا جی زنگمدی نہیں کروا رہے سو یہ اب حملہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اچھا اب ذرا آگے چلیے تو ایک آخر میں جو بڑی امپورٹن چیز ناظرین سامنے آئی ہے کہ آئیڈیا یعنی اسرائیلی فوج نے وہ گھناؤنا ترین انکشاف کر لیا ہے جس پر ہم پہلے ہی آپ کو ریپورٹ کر چکے ہیں وہ انکشاف کیا ہے ذرا آپ دیکھئے The idea of chief finally acknowledges that کہ اسرائیل سپلیڈ ویپنز ٹو سیرین ریبیلز کہ اسرائیل نے اسرائیلی فوج نے جو شام کے باغی ہیں ان کو اتھیار سپلائے کیے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہاں پر جو دہستگر تنظیمیں جنہوں نے تباہی کی سارا قتل عام کیا ان کو دوبارہ سے فعل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ فعل کون کر سکتا ہے اور کس کے یہ مفاد میں ہے تو آج انہوں نے اپنے مو سے مان لیا ہے کہ یہ ہم ان کو جو ہے وہ دیتے رہے ہیں اسلحہ سارا دیتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں شام نے لیبنم نے عراق نے ایران نے سب نے بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ جنگ لیڈی ان دہستگر تنظیموں کو ختم کیا آج آپ دیکھیں کہ دائش کہاں پر آپریٹ کرتی ہے وہ علاقہ جہاں پر امریکہ کا قبضہ ہے وہاں پر دائش ہے تو وقتاً فوقتاً یہ تنظیمیں فعل یہ کر کے ان کو یعنی یہ تنظیمیں کیسی ہیں کہ جو صرف امریکہ اور اسرائیل کے مخالفین پر حملے کرتی ہیں تو ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ خونی کھیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ وہ یہ سارا کام کریں کہ ان دہستگردوں کو تھیار پہنچا رہے ہیں اور ان کے ذریعے یہ حملے کروانے ہیں تو یہ بھی ایک اندر سے بہت بروٹل وار جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے آپ کو کہا نہ کہ یہ سیلف ڈیفینس انہوں نے یہاں پر کھیلنا شروع کر دیا ہے باقی دنیا کو پھر مریخ پہ چلے جانا چاہیے کہ یہ یہاں پر اب سیلف ڈیفینس کھیلتے رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے دہستگردوں کو بھی اتھیار دینا سیلف ڈیفینس ہے تینتیز ہزار لوگوں کو شہید کر دینا بھی سیلف ڈیفینس ہے تو اب ان کے اس فتنے کا خاتمہ کرنے کا وقت آگیا ہے ٹھیک ہے فلسطین اور اس کے تعدی میدان میں ہیں آگے بڑھ چکے ہیں فرنٹ لائن پر آ چکے ہیں وہ لڑیں گے پھر فتح جس کی ہوگی دنیا دیکھے گی لیکن اب سرنڈر والا نہ پہلے آپشن تھا نہ اب ہے پیچھے اٹنے والا نہ پہلے آپشن تھا نہ آج ہے یہ فیصلہ کن مارکہ ہے اور اس میں کون جیتے گا کئی ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ بھی چکے ہیں اور حقائق آپ کے سامنے بھی ہیں ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچا گئے اللہ حافظ